بہت دنوں کی بات ہے کہ جنگل میں ایک لکڑھارا اور اس کی بیوی رہا کرتے تھے دونوں بہت بوڑے اور غریب تھے لکڑھارا دن بھر کلہاریاں سے کام کرتا اور شام کو لکڑیاں بیج آتا لکڑھارے کی بیوی گھر کا کام کاج کرتی وہ تھوڑے لالچی خاتون تھی ایک دن لکڑھارا جنگل میں لکڑیاں کات رہا تھا کہ اسے بہت زوروں کی پیاس لگی ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ کوئی کنوان یا تلاب نظر آئے تو وہاں جا کر پانی پی لیں مگر جب کوئی کنوان یا تلاب نظر نہ آیا تو اس نے کلہاری ہاتھ سے رکھ دی اور پانی کے تلاش میں ادھر ادھر پھننے لگا تھوڑی دیر میں اسے ایک تلاب ملا جسے اس نے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا یہ تلاب صاف اور ٹھنڈے پانی سے بھرا ہوا تھا پانی کو دیکھ کر بڑے لکڑھارے کی جان میں جان آئی اس نے تلاب کے کنارے پیٹھ کر دو تین چلو پر پانی پیئے خدا کی قدرت پانی پیتے ہی بڑے لکڑھارے کے بدن کی ساری جھریان ختم ہو گئیں سر کے سفید بال سیاہ ہو گئے پہلے موں میں ایک بھی دانت نہ تھا اب دانت پیدا ہو گئے اور بورا لکڑھارا آن کی آن جوان ہٹا کٹا بن گیا لکڑھارا بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا ہو گیا اس نے جھکے تلاب کے صاف پانی میں اپنی شکل دیکھی تو وہ بلکل جوانوں کسی نظر آئی اب تو لکڑھارے کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا اس نے لکڑیاں وہیں پھینکی اور خوشی سے اچھلتا کودتا گھر کی طرف روانہ ہوا لکڑھارے کی بیوی ایک جوان آدمی کو گھر آتے دیکھا تو پہلے تو ڈری مگر جب لکڑھارے نے کہا کہ میں جادو کا پانی پی کر جوان ہو گیا ہوں تو وہ بہت خوش ہوئی اور اس کے اندر کا لالج پھڑنے لگا کہنے لگی مجھے بھی تلاب سے پانی پینا ہے کہاں پر ہے وہ مجھے ابھی بتاؤ مجھے بھی جوان ہو کر واپس آنا ہے لکڑھارے نے بتہرہ کہا کہ ٹھہرو میں تمہیں اپنے ساتھ لے چلتا ہوں مگر اس کی بیوی نے ایک نہ سنی اور کہا نہیں تم تھکے ہو تم گھر میں بیٹھو مجھے بس اس کا پتہ بتاؤ میں اکیلی جاؤں گی اس پر لکڑھارے نے اس تلاب کا پتہ بتا دیا وہ اسی وقت جنگل کی طرف چلے گی تھوڑی دیر میں تلاب کے پاس پہنچ گئی تلاب اسی طرح پانی سے بھرا ہوا تھا وہ خوشی خوشی تلاب کے کنارے پیٹھ گی اس نے سوچا میں جتنا زدہ پانی پیوں گی اتنے ہی جوان ہو جاؤں گی یہ سوچتے اس نے جلدی جلدی پانی پینا شروع کیا اور پیٹ بھر کر پانی پیا بہت دیر ہو گئی مگر لکڑھارے کی بیوی گھر نہ پہنچی آخر بیچارہ اسے ڈھوننے نکلا اس کی بیوی سے کہیں نہ ملی وہ تلاب کی طرف کیا اور چارہ طرف دیکھنے لگا تلاب کے پاس ایک درخت کے نیچے اسے اپنے بیوی کے کپڑے پڑے نظر آئے وہ دوڑ کر وہاں گیا دیکھتا کیا ہے کہ ایک چھوٹی سی لڑکی جو کوئی دو رہ سال کی ہوگی کپڑوں میں لپٹی ہوئی پڑی ہے قصہ یہ ہوا کہ لکڑھارے کی بھوڑی لالچی بیوی لالچ میں آ کر جادو کا پانی بہت سارا پی گئی جس سے وہ جوانی کی عمر سے گزر کر بچپن کے زمانے میں پہنچ گئی اور جوان ہونے کی بجائے چھوٹی سی لڑکی بن گئی اگر وہ پیٹ پھر کے پانی نہ پیتی اور دو تین گھوٹ پی کر گھر چلی جاتی تو جوان بن جاتی مرگر آپ کیا ہو سکتے ہیں چھوٹی لڑکی نے بہت رنج کے ساتھ لکڑھارے کی طرف دیکھا اور بلک بلک کر رونے لگی لکڑھارہ اس کی صورت دیکھتا رہا اور سمجھ گیا کہ آخر معاملہ کیا ہے اس نے اسے اپنے ساتھ لیا اور غمگین صورتحال میں وہ نکل پڑا موسیقی